شریمت بھگوک گیتا روپ کو باہر نکالنے کا اور بھگوک گیتا اس امتحان کو پاس کرنے کی ایک اہم کتاب بھگوک گیتا کے اٹھارہ دھیائے ہیں اور یہ سنسکرط میں پرماتمہ دورہ دی گئی تھی سمیں کے ساتھ سنسکرط بھاشا روز مرا کی زندگی سے نکل گئی اور یہ گیان منوشے سے دور ہو گیا سمیں سمیں پر بھگوک گیتا کے سادھارہ نقشوں میں انواد کیا گیا اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے نو منٹوں میں بھگوک گیتا کے کچھ اہم حصوں کو اپنے گروہ کے آشیروات سے ایک آسان روپ میں میں اپنے ساتھ بلین بھائی بہنوں کے چرنوں میں سمرپت کر رہا ہوں یہ گیان پرماتمہ نے بھگوان کرشن کے دورہ سب سے بڑے دھرمید مہا بھارت کی رن بھومی کرشتر میں ارجن کو کچھ پانچ ہزار سال پہلے دیا یہ وہ وقت تھا جب دھرم کا بار بار علنگن ہوا پرماتمہ کا ڈر منوشے سے نکل گیا لالچ کی خوڑ میں بھائی نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور یہی نہیں ایک بیاتا عورت کو بھری سبا میں اپنے بڑوں کے سامنے اپمانت کیا گیا اس سے پہلے کہ منوشے جاتی دھرمید سے نکل کر پوراں روپ سے کلیگ میں جاتی ید کی رن بھومی میں ید سے کچھ پہلے پرماتمہ نے گیتا بھگوان کرشن کے دورہ منوشے جاتی کے کلیان کے لیے دی ایسے ہی جیسے کبھی تورہ موزس کو گاسپل جیزس کو اور قرآن پروفیٹ محمد کو دی گیتا بائبل قرآن تورہ گروگرن صاحب پرماتمہ دوارہ دی گئی کتابیں ہیں جو کسی ایک درم کے لیے نہیں بلکہ پوری منوشے جاتی کے لیے ہیں پوری انسانیت کے لیے ہیں سب آتماوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ آتما کو پرماتمہ کے بارے میں اس کی سرشتی کے بارے میں اور سب سے اہم یہ ان قائدوں کے بارے میں سمجھاتی ہے جن کا آتما کو منوشے کے روپ میں ہر حال میں پالن کرنا ہوگی رکشہ کرنی ہوگی اور انہی قائدوں کی بنیاد پہ ایک آتما کو شریر تیاغنے کے بعد پرکھا جائے گا اور اس پرکشہ سے پاس ہونے پہ ہمیشہ کیلئے اس جنم اور مرتیو سے مقتی ملے گی پرماتمہ بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ میں ہی سب کی شروعات ہوں میں شروع سے بھی پہلے تھا اور سب ختم ہونے کے بعد بھی رہوں گا سب مجھ میں ہیں اور میں سب میں ہوں جو بھی تم چھو سکتے ہو دیکھ سکتے ہو چک سکتے ہو یا سن سکتے ہو وہ سب میں ہوں یہ ندیاں بہار سورج گرہن چان ستارے سب میں نے بنائے ہیں میں نے ہی بھگوان شیطان راکشس اور انسان بنائے میں سروع پی ہوں سب میں رہتا ہوں سب میں میں ہوں میں ہوں میں ہی ہوں میں ہی بھرمہ بن کے سب بناتا ہوں اور اودھرا بن کے سب نش کر دیتا ہوں میں یہ سرشتی یوں ہی بناتا اور توڑتا رہوں گا تاکہ آتماوں کو موکے مل سکیں اس جنم اور مرتیو سے ایک دن موکش پانے کو ہمیشہ کے لیے پرماتما کے ساتھ رہنے کو بھگوط گیتہ کہتی ہے کہ اس سب سے بڑی پرکشہ کے لیے پرماتما نے پراکرتی کا نرمان پانچ تطور ہوا اگنی جل پرتوی اور ایتھر سے کیا جنہیں ہم چھوکے چک کے سونکے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں چندریوں کی سمجھ سے باہر ہے انہیں آتما ان اندریوں سے نہیں جان سکتی آتما پانچ اندریوں کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ایک لوہے کا روبوٹ جسے اپنے بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے ارجن کو بھی پرماتما کا ویرات روپ دیکھنے کے لیے بھگوان کرشن نے دیویو نیتر دیئے بھگوط گیتہ سمجھاتی ہے کہ آتما اجنمی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا کوئی جلا نہیں سکتا دبا نہیں سکتا کاٹ نہیں سکتا لیکن آتما کو پرماتما کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے یہ پرکشہ روپی جیون میں بیٹھنا ہی پڑے گا اس پرکشہ کے لیے پرماتما سے بچھڑ کے آتما کو پتھوی پہ کسی نہ کسی روپ میں جنم لینا پڑتا ہے اور اٹھاسی کروڑ جونیوں کو جینے اور بھوگنے کے بعد ایک آتما کو منوشیہ کا شریر اور دماغ ملتا ہے اس سب سے بڑی مریادوں کی پرکشہ میں بیٹھنے کے لیے ہر منوشیہ کو اس پوری پرکشہ کے دوران ترہ ترہ کی اچھی اور بری بھاوناوں کے چکر ویو میں اپنے ہی بھائی بہن یا مطروں کے ساتھ ڈالا جاتا ہے جس میں ہر آتما کو اپنے اندر کے تامسک اور راجسک افگنوں سے نکل کے ساتھ وک دیون میں پرویش کرنے کے موقع ملتے ہیں ہمارے تامسک گن وہ ہیں جو ہمارے اندر ہین بھاونا پیدا کر کے ہمیں خود کو اداس اور نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے راجسک گن ہمیں ارشالو اور لوبی بنا کے دوسروں کے پرتی نقصان پہنچ سکتے اس پریقش کے دوران ہر آتما کو تامسک اور راجسک گنوں کو ختم کر کے اپنے ساتھوک گنوں سے پریشت ہونا پڑے ساتھوک گن وہ ہیں جو آتما کو اپنے آس پاس کی ہر چیز سے جوڑ اور انہیں پیار کرنا سکھاتے ہیں پریقش کے دوران ہر آتما کو جیون کے چار اوستم دھرم ارث کام اور موکش کا گن پا کے ہی مکتی ملتی یہی وہ دوار ہیں جنہیں سمجھ کے ہی آتما پرماتما کو سمجھ سکتی ہے پہلا دوار دھرم کا ہے اور شیر اس کا پرتیق ہے دھرم وہی یہ جو گیتہ میں لکھا ہوا ہے ویدوں میں لکھا ہوا ہے گرو گرن صاحب بائبل یا قرآن میں لکھا ہے دھرم وہی ہے جو دھرن کیا ہوا ہے جیسے آپ کا دل مانتا ہے جیسے جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا بھگوان کا نرادر نہیں کرنا دوسروں کو نقصان نہیں دینا یہی سب دھرم ہے اور ہر آتما کو اپنے جیون کال میں ہر سمیں دھرم کا پالن کرنا ہوگا اور اس کی رکشہ کرنی ہوگی دوسرا دوار ارث کا ہے اور گھوڑا اس کا پرتیق ہے ہر آتما اپنے ہر جیون کال میں اپنے پرتفی پہ ہونے کا ارث یا مول کارن سمجھے گی اس زندگی میں بھوگنے والی چیزیں اور رشتوں کا آنند لے گی اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی اچھا بھائی یا اچھی بہن اچھا پتی یا اچھی پتنی بن کے ہر دنیاوی رشتے پر کھڑی اترے گی اور اس پریشہ کو پاس کرے گی تیسرا دوسروں کے پرتی نقصان پہچا سکتی ہیں ان بھاوناوں کو ہر منوش کو ہمیشہ اپنے نیانترن میں رکھنا ہوگا کیونکہ ان کے بہاو میں کیا ہوا کوئی بھی کام ہمارے جیون بھر کی پریشانی کا کارن بن سکتا ہے اور اکاتما سنتوش اور سادگی سے ان بھاوناوں پہ ہر سمیں کچھ اچھائیں رکھتا ہے کچھ اچھائیں ایک ہی جنم کال میں پوری ہو جاتی ہیں پر کچھ ادوری رہ جاتی ہیں اور ان کے پورا ہونے کے لیے آتما کو واپس پرتی پہ آنا پڑتا ہے بھاگ ود گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہماری اچھائیں ہی مول کارن ہیں ہمارے پرتوی پہ واپس آنے کا اور اگر ہم کوئی بھی اچھا نہ رکھے تو ہم اس جیون اور مرتیو سے مکت ہو سکتے ہیں یہ دوار معافی کا بھی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کو معاف کر کے اور جن سے آپ نے برا کیا ان سے معافی مانگ کے مکتی پائی جا سکتی ہے جب تک آتما ان چاروں دروازوں دھرم ارث کام اور موکش کو سمجھ نہیں لیتی تب تک آتما کو بار بار اس منشع روپ میں آنا ہی پڑے گا پرکشہ کا سمیں ختم ہوتے ہی آتما شریر اور ان سب وستووں کا تیار کر دیتی کرموں کا حساب ہوتا ہے اپنے اچھے کرموں کے لیے آتما کچھ وقت کے لیے سورگ اور دوش کرموں کے لیے نرک پھر چل جاتی ہے نرک میں آتما کو اپنے پاپوں کے انکول سزائیں ملتی ہیں پر سزا ختم ہونے کے بعد آتما کو پھر سے ایک نیا شریر اور نیا دماغ ملتا ہے اس پرکش میں پھر سے بیٹھ نے کے لیے اور ہر پرکش میں وہی سب پھر دہر آیا جائے گا زندگی کے چار ستم دھرم ارث کام اور موکش کو سمجھ نے کے لیے ہر جنم میں اپنے کئی جنموں کے کرموں کے حساب سے ہر آتما کو کبھی اچھے اور کبھی برے حالاتوں سے جانا پڑتا ہے لیکن جب تک آتما پرماتما کے ساتھ یوگ کو نہیں سمجھ لیتی وہ مقتی نہیں پاس سکتی بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ منوش اپنے شریر دماغ یا دل سے بھگوان کو پاس سکتا ہے شریر دوارہ کیے کرموں کے مادیم سے پرماتما کو پانے کو کرم یوگ کہتے ہیں ایسے کرم جو پرماتما کی اچھا سے ہوں اور دوسروں کے کلیان کے لیے ہوں والمیکی نے رامائن لکھ شرون نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ اور انہیں چار دھام کی یادرہ کروا کے مادر جیتہ سمجھاتی ہے کہ ایک آتما دماغ سے بھی پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے اسے راجہ یوگ کہتے ہیں کیونکہ دماغ یا مستشک سب اندریوں کا راجہ ہے ایک منوش اپنی آستھا سانس پرنالی آسن ابھیاس سادنا اور تپسیا سے پرماتما کو اس یوگ کے راستے پا لیتا ہے اس یوگ کو سمجھ نے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی انرجی یعنی چکرہ اور کنڈالنی کو سمجھنا پڑے گا آتما مستش سے میڈیٹیشن یا دھیان لگا کے پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی شنکر چاریو سوامی پرمہنسر سوامی کئی یوگی اس یوگ کے راستے پرماتما کے ساتھ سندھی لگا پائے پرماتما بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی آتما کو دھرم نہ بھی سمجھ جائے یوگ نہ بھی سمجھ جائے پر اگر وہ میری شرن میں آجائے تو میں اس کے سارے پاپ معاف کر دیتا ہوں پرماتما کو ایسی دل کی گہرائیوں سے پکار کے پانے کو بھگتی یوگ کہتے ہیں چتنی مہا پربو میرا بھائی اور بھگوان ہنمان اس یوگ کے سب سے بڑے ادھارن ہیں لیکن کبھی آتما اپنے ہونے کا مول کارن بھول کے دھرم کا اولنگن کرے یا پاپ کے قرآن یا ایسی کسی بھی دینی کتاب کو پورا پڑھ کے اس زندگی کے اصلی معینے سمجھیں اور پرماتما کے ساتھ یوگ لگائیں اگر آپ نے اسے پسند کیا تو اسے اوروں کو بانٹیے تاکہ سب آتما اپنے یہاں ہونے کا مول روپ سمجھ سکیں اور اس جنم اور مرتیوں سے مقتی پا کے ہمیشہ پرماتما کے ساتھ رہ سکیں دھنیواد